مہترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں یتیموں کی دیکھ پال اپنے سماج میں آپ دیکھ لیجئے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو یتیم ہو جاتے ہیں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں ان کی دیکھ پال کون کرے گا ان کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے ایک حدیث کے اندر آس ہی بخاری کتاب اللہ دراب حدیث نمبر 6005 سحال بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیموں کی دیکھ پال کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ساتھ میں رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ملا لیا اس لئے اپنے گھر میں اروس پروس میں آپ دیکھئے اگر ہمارے بچے یتیم ہو جاتے تو کیا سوچتے بلکل ہمارا اببہ ہوتا تو کتنا فائدہ ہوتا عید بقریت کے موقع پر دیکھئے کتنے یتیم بچے گھوم رہے کوئی ان کی دیکھ پال کرنے والا نہیں ہے اس لئے جنت میں جانے کے لئے بہترین ذریعہ ہے یتیموں کی دیکھ پال کیجئے اور اروس پروس میں دیکھئے اگر ہر آدمی یتیموں کی دیکھ پال کرنے لگے تو جنت بھی کمالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروسی بھی بن جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی رہے تو بھلا بتائیے کتنا بڑا فائدہ ہے تو سماج میں ایسے بچوں کو لیجئے گود لیجئے ان کی حوصلہ افضائی کیجئے ہاں جب وہ بالک ہو جائیں تو آگے بڑھ جائیں اببو کے چلے جانے سے بچہ یتیم ہو جاتا ہے امی کے چلے جانے سے یتیم نہیں ہوتا کیونکہ اصل جڑ تو باپ ہے بڑی محنت کر رہا تھا لا رہا تھا اپنے بال بچوں کے لئے شوق پورا کر رہا تھا اس لئے میرے بھائیو یتیموں کے چہروں پر مسکراہت لانا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ ہم سب کو یتیموں کی دیکھوال کرنے کی توفیق دیامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ